اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے درست کے آخر میں ہم نے ارز کیا تھا کہ مذکلمین نے یا علماء مذہب نے خدا اور توعید کے اس بات کے لئے جو طریقے اختیار کی ہیں ایک طریقہ تو وہ برحان نفسی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ خود موجود کے ذریعے اس کو ثابت کیا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے طریقے ہیں جو کائنات کو دیکھ کر خارجی آثار کو دیکھ کر خدا کے موجود تک پہنچنا جس کو آفاق سے تعبیر کیا جاتا ہے برحان آفاقی کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے تک پہنچ جانا جس طرح کہ حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر اثر یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا کچھ مؤثر موجود ہے یعنی کسی بھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں جو بنیوی چیز ہے تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اس کو بنانے والا ہے مثلا آپ سہرہ میں دیکھتے ہیں جنگل میں کہیں جاتے ہیں آپ کو وہاں گوبر نظر آتا ہے کوئی جانوار نظر بھی نہیں آتا تو تو بھی اس کے باوجود آپ کہیں گے کہ یہاں سے کوئی جانوار گزرا ہے جس کا یہ گوبر ہے تو اس طریقے سے کوئی بھی آپ کسی بھی مثلا آج کل کے دور میں آپ کسی ایسے جنگل میں جاتے ہیں جہاں پہلے کوئی بھی نہیں ظاہر ہم گیا یا آپ کو نہیں پتا کہ کوئی گیا یا نہیں گیا جنگل میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کچھرا پڑا وہ ملتا ہے بلاسٹکی بوٹلز وغیرہ پڑی ملتا ہے تو فوراں آپ کا ذہن کہے گا کہ یہاں سے انسان گزرے ہیں یہاں آئے ہیں انسان تھے تو انہوں نے یہ چیزیں کیونکہ انسانی ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے تو چیزوں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے تک پہنچنا تو یہ ساری کائنات جو ہے اثر ہے ایک طرح کا اس کو دیکھ کر بھی انسان کی اگلیس نتیجہ تک پہنچ سکتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے اس کا کوئی خالق ہے تو انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ برحان نظم کہلاتا ہے برحان نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہی دوسرے کے ساتھ ربط میں ہے منظم چیز ہے سورج، چاند، ستارے جب ہم دیکھیں اور اس سولر سسٹم کو ہی صرف دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے طریقے سے سورج اور زمین کا فاصلہ ایک مقرر راحت پہ ہے کہ اس کی روشنی زمین تک آٹھ منٹ میں پہنچتی ہے یہ کم یا زیادہ ہو جائے تو دقیناً اس نظام کائنات میں یا کم از کم سولر سسٹم میں خلال واقع ہو جائے چاند کے زمین سے جو فاصلہ ہے اور دوسرے ستاروں کا جو فاصلہ ہے زمین کا جو ان چیزوں سے فاصلہ ہے یہ ایک مقرر ہے یہ تیش ہدا ہے اس میں کمی بیشی پورے سسٹم کو خراب کر دیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے طریقے سے زمین کی اوپر مختلف موسم آتے ہیں زردی گرمی کا تبدیل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تبدیلی جو ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کائنات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اور گہرا ربط ہے ان کے اندر ایک نظم پایا جاتے ہیں منظم طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں غیر منظم نہیں ہیں زمین اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہے زمین سورج کے گھرز گھوم رہی ہے ایک منظم طریقہ سے گھوم رہی ہے پھر زمین اپنے گھرزگاں ، اپنے گھرزگاں چکر لگاتی ہے اور سورج کے گھرز کن ورہیے سے دیکھتے ہomos song کے س mainlandی ۔ دن اور رات پیدا ہوتا ہے جو سورج کے سنگر لگانے سے موسم پیدا ہوتا ہے یہ موسموں کا تنوہ جو ہے یہ موسموں کی تبدیلی یہ انسانی زندگی کے لیے بڑی محصہ ہے بڑی بنیادی چیز اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اگر بہت زیادہ شدید یہاں پہ ٹھنڈ ہو تو پھر بھی کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکے اور اگر شدید گرمی ہو جائے ٹپریچر بہت زیادہ ہو جائے تو بھی یقین ان زمین پہ زندگی باقی نہیں رہ گی تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں ہمیں کہ ان کے اندر بڑا نظم و ضبط پایا جاتا ہے اور جب نظم و ضبط ہو تو وہاں سے ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اس نظم و ضبط کا قائم کرنے والا ضرور ہے اگر قائم کرنے والا نہ ہوتا تو پھر اس کے اندر اتنا نظم موجود نہ ہوتا اس نظم سے بھی ہم قداقمند مطعال کے وجود تک پہنچ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ